بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے جو ویڈیو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی جی میں نے ام سی کیوز پوٹ کیے ہیں پاسٹ پپرز میں سے یعنی کہ دو سالوں کے پاسٹ پپرز میں نے دیکھے تھے ان میں سے میں نے جو ہے وہ لڈی سی یو ڈی سی سب انسپیکٹر انسپیکٹر اسسٹنٹ ڈریکٹر ان سب میں جو کچھ ایسے کوششن تھے جو کہ ملتے جلتے تھے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آج ہیں اور کومنلی مطلب کہ آ رہے تھے تو اس کے اوپر میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو بنا دوں تو میں نے یہ ویڈیو کریئٹ کی ہے تو اس کو لاس تک ضرور دیکھئے گا چھوٹی سی ویڈیو ہے اور آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ بھی ضرور بتانا ہے کہ میں اس طرح سیکشن وائز ویڈیوز بناوں یا پھر میں ایک ایک جو سلیوز میں ایک ایک سیکشن ہوتا ہے اس کی الگ الگ ویڈیو بناوں جیسے کہ کرنٹ ہے تو کرنٹ افیر پہ پوری ویڈیو بناوں انگلیش ہے تو انگلیش پہ بناوں یا پھر آپ کو اسی طرح پاس پیپرز میں سے ایم سی کیوز کی ہی ویڈیوز صحیح لگتی ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو ہمارا پہلا قویسٹن ہے یہ قویسٹن آیا تھا جی 2015 میں تب انہوں نے تب کا ترکی جو ہے نا پرائم منسٹر پوچھا تھا تو ہم میں نے پریزنٹ میں لکھا ہے یعنی کہ رجب طیب اردگان اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ہے عراق پریزیڈنٹ عراق کے جو پریزیڈنٹ کا نام تھا وہ کافی دفعہ پوچھا گیا ہے تو اس کا جو کرنٹ ہے وہ ہے برہم سلحہ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا پریزیڈنٹ آف یو این جرنل اسمبلی اپوائنٹڈ فور ون ائر یہ پریزیڈنٹ جو ہے یہ بھی رپیٹ ہوا ہے بار بار ٹھیک ہے مطلب کہ یو این کا جو جرنل پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ صرف ایک سال کے لئے پوائنٹ کیا جاتا ہے اگلا سوال ہے کہ نون پرمننٹ میمبر آف سیکیورٹی کانسل یعنی کہ جو نون پرمننٹ ہوتے ہیں یعنی کہ تیمپریری میمبرز جو ہوتے ہیں سیکیورٹی کانسل کے تو وہ کتنے ہیں وہ ٹین ہیں اگلا سوال ہے کہ او آئی سی ہیڈکوارٹر او آئی سی آپ کو بتا ہے کہ یہ مطلب کہ اسلامی کانٹریز کا بہت بڑا ایک اورگنیزیشن ہے تو اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ بیسکلی کہاں پر ہے جہدہ میں ہے یعنی سعودی عربیہ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ قویسچن ہے ایمینیسٹی انٹرنیشنل ایمینیسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ ہیومن رائٹس کو وار ہیومن رائٹس وارچ ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف ہمارا اگلا سوال ہے پریزیڈنٹ آف انڈیا پریزیڈنٹ آف انڈیا یعنی کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون آپ سے پوچھا جائے گا یا پھر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تو پھر جی وہ ہے رام نات کووند ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف ہمارا اگلا سوال ہے جی کہ پنامہ کینال کنیکٹس آپ کو یاد ہوگا کہ پنامہ لیگز کے نام سے ایک ایشو جو تھا وہ بہت ہیپ پکڑا تھا اس نے 2015 اور 2016 اور 2017 میں تو یہ جی پنامہ کا اس لیے اس کا ذکر آئے گیا تو ایک جیس بہت امپورٹنٹ یہاں پر بتاتی چلوں کہ جو بھی کرنٹ آفیئر چل رہے ہوتے ہیں ورلڈ وائڈ یا نیشن وائڈ ان سب کو آپ نے ضرور اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے ٹھیک ہے ان سے ریلیٹڈ کہیں سے بھی کسی طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اب یہاں پر پنامہ جو ہے وہ پنامہ لیگ سے پنامہ کے نال کے بارے میں پوچھا گیا اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے جی اٹلانٹک اور پیسیفک اوشن یعنی کہ پنامہ کے نال جو ہے وہ کیسا کنال ہے جو کہ دو اوشنز کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کویسٹن ہے کہ گو بی ڈیزرٹ گو بی ڈیزرٹ جو ہے وہ کہاں پر لکیٹ کرتا ہے تو گو بی ڈیزرٹ جو ہے وہ منگولیا اور چائنہ کے درمیان جو ہے وہ کیا کرتا ہے لکیٹ کرتا ہے اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کویسٹن ہے سارک آئیلنڈ کنٹریز یعنی کہ سارک آئیلنڈ کنٹریز کون کون سی آئیلنڈز کا پوچھا ہوا ہے کہ آئیلنڈز کون سی ہے سارک میں بہت سار ممالک ہے لیکن آئیلنڈز کون کون سی ہیں تو وہ جی سری لنکا شری لنکا یا پھر مالدیف ٹھیک ہے یہ دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں شری لنکا اور مالدیف سارک کے آئیلنڈز میں آتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے سوال ہے جی پریزیڈنٹ آف چائنہ یعنی کہ چائنہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا نام کیا ہے تو جی ان کے جو پریزیڈنٹ کا نام ہے وہ 2015 maybe 16 maybe 17 18 19 20 21 ان کا جو ہے وہ جنگ پنگ ہی ہے تو آپ نے اس کو ہی کریکٹ کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے آسٹریہ is a capital of آسٹریہ جو سٹی ہے وہ کس کا capital ہے وہ جی وینا کا capital ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف یہ سوال تھا کہ علامہ اقبال ڈیلیور اللہ آباد سپیچ اب اس میں جو تھے وہ آپشن تھے ڈیفرنٹ پرشین تھی اس کے علاوہ جی اس میں تھی انگلیش تھی اور ہندی تھی تو یہاں پر جو ہے وہ none of these تھی کیونکہ ان کی جو سپیچ تھی وہ انہوں نے اردو میں دی تھی ٹھیک ہے جی if i'm not wrong اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے جی شملہ اگریمنٹ شملہ اگریمنٹ کو کب سائن کیا گیا تھا تو شملہ اگریمنٹ کو جی 1972 میں سائن کیا گیا تھا ٹھیک ہے جی بڑھتے ہیں انگلے سوال کی طرف اگلہ سوال ہے جی first election یا first journal election on adult electoral basis in پاکستان یعنی کہ adult electoral basis کے اوپر پاکستان میں جو پہلا election ہوا تھا وہ کب ہوا تھا 1988 میں ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا اگلہ سوال ہے کہ جی نماز فرض on نماز جو ہے وہ کب فرض ہوئی تھی نماز ہم سب کو پتا ہے دو حجری میں فرض ہوئی تھی لیکن اس پیپر میں جو تھا وہ question اس طرح سے تھا کہ اس میں correct answer یعنی کہ دو حجری ہی بنے گا اگلہ سوال ہے کہ who killed حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کس نے قتل کیا تھا تو یہ جی ایک نام میں نے انگلیش میں بھی اس کا نکال لیا انگلیش میں بھی آ سکتا ہے اور عربی میں جو ہے وہ ابو لہلا ہیں جنہوں نے ان کو قتل کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا اگلہ سوال ہے کہ how many authentic books of حدیث یعنی کہ حدیث کی جو ہے وہ کتنی authentic books ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ six ہیں ٹھیک ہے اس میں اب آپ نے six اور seven میں confused نہیں ہونا یہ six ہیں یعنی صحیح ستہ ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے کہ how many times word Quran mentioned in the holy Quran یعنی کہ قرآن مجید میں جو ہے لفظ قرآن کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے تو جی ستر دفعہ جو ہے قرآن مجید میں قرآن کا لفظ استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کے لئے helpful ہوگی مجھے feedback ضرور دی جائے گا thank you so much take care and Allah حافظ اور جاتے جاتے میرے چینل کو subscribe